یہی ہے وہ جہلم کی جگہ جہاں پر تیری بونڈ مارنے کے لئے تارک مسعود آیا تھا ٹھیک ہے تارک مسعود تو ہڑ گیا پیچھے ایڈونڈ نو ان کے اپنی کوئی چیزیں ہوں گی تارک مسعود صاحب کی کوئی اپنی چیزیں ہوں گی ایم نوٹ شور کہ کیا ان کے معاملات میں کیوں پیچھ ہڑ گئی شاندار چونک جہلم اور وہ بچہ چھٹ گیا ہوئے کتی کے بچے جھوٹے متصر اور اس کا نام اس کے ابو کا نام اشرف تیری پینڈ کو یوں میں اسی دن ریکارڈنگ سنتے ہی آ گیا یہاں پر حرام زادے مردے مردے انجینئر پینڈ چوت ایم نوپرداز جہاں پرداز آ رہے وہ دیکھ عوام مجھے گئے یہ جیو جیو آئے 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 تیری پینڈو لانو تیرے اپنے شہر چودہ تیرے لفظ کر دیں لو میں تیرے خلاف ویڈیو بنا رہے لوگ کر رہے جیو 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 آئے 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 تیری پینڈو یوں یمہ مردے جیلم شہر چاہ کے تیری ماہ دے پھوتے تے بڑا علم اختلاف تیری پینڈو جینا سویرے بنانا ہے ویڈیو اسلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہو لائٹ نہیں آئے زیادہ ہے اس وقت ہم جیل ام اکیڈمی کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ اس کا یامہ کھڑا ہے مردے کا پیچھے وہ دکھاؤ وہ دیکھے پیچھے مردے کا یامہ کھڑا ہے وہ اور اوپر مردے اپنی پینڈیو آ رہا ہے اور مجھے مولانا ساکھ صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آئیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے بعض وقت تو وہ فلبدی ایسے جملے بولتے تھے چاندار تو ایک گفتکو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکل ہی ہو جائے گی کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ کوئی بزرگ کوئی بابا شاہی کوئی نہیں توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پشاپ بھی نہیں روک سکتا خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو کہ کوئی انسان اپنا پشاپ بھی نہیں روک سکتا خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو تو اس نے بات کی تھی انبیاء کے بارے میں کوئی اپنا پشاپ نہیں روک سکتا یہ وہ تو یہ دیکھیں یہ میں تین لائے ہوں یہ میں مرزا کی ایک بیٹی کی چوت میں دوں گا اس کا پشاپ بند کرنے کے لیے یہ اس کی ماں کے بھوشنے میں دوں گا اس کا پشاپ بند کرنے کے لیے اور یہ اس کی بیوی کی گان میں دوں گا اس کی ٹٹی بند کرنے کے لیے تو آئیے دکھاؤ درا دکھاؤ دکھاؤ یہ دیکھو جی یہ دیکھو یہ جامنا کھڑا رہا ہے وہ دیکھو سامنے وہ سامنے جامنا کھڑا رہا ہے اور یہ وہ مرزا صاحب آپ کی ماں کی پھودی میں لان علمی اختلاف تیری پہردی کس مرزے بار آپ پہنچو دا